اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اب آ جاتے ہیں سروائیکلز کے سات مور ہیں اس کے سی ون سی فور سی بان ٹو تھری جائنٹ ہوئے ہوتے ہیں سی فور سی فائف سی اب بہت کمپلین پتہ ہے کیا آتی ہے ہمارے پاس یہ یہ ایریا پکڑا جاتا ہے تو یہ کون سا ہے سی فائف ڈلٹائل شولڈر مسل رسٹ اب بعض افر رسٹ میں پہن آتا ہے میں اس کو کہا دوں میں تمہیں سروائیکل کا پرابلم ہے میں کہا دیں پھر آئی در ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے یہ ٹریول کر کے رسٹ تک آتا ہے یہاں سے ٹریول کرے گا رسٹ کو پکڑے گا ٹائسپس فنگرز یہ گھر فنگر تک آتے ہیں پینس تو یہ ہم نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ مریض کو کہیں گے آپ کا چوتھا مورہ خراب ہے آپ کا ڈائفرام میں آ گیا نیک مسلس کے میں اب نیکس مسلس سے ہم شروع کرتے ہیں اب یہ مسلس جو اوپرا یہاں گدی میں یہ درد آتا ہے پہلا درد پھر یہ تین موروں کا نیچے درد کوکولس اب اس کے نیچے کام آپ کا جو ہے نا ڈائفرام میں یہ درد آئے گا بہت کم چانسز ہوتے ہیں اب یہ پین شولڈرز میں آ جائے گا یہ پین بازوں میں آ جائے گا یہاں موسٹ کامن ڈیجنیٹیو چینجز ہیں موسٹ کامن اور یہاں کیا بنتا ہے آسٹیو فائیڈ بنتا ہے یہاں کیا بنتا ہے آسٹیو فائیڈ بنتا ہے نوکیں ہڈی کمزور ہوتی ہے نوک نکرتی ہے نوک نکرتی ہے نرو کو کمپریس کرے گی درد جیو آئے گا اور ڈیجنیٹیو سب سے بڑی دوائی سفلینیم ہے یہ بیس ہے آپ کی سفلینیم سیکنڈ پہ ہم چائس پہ جائیں گے ڈروسرا پہ پہلے ہم سفلینیم پہ جائیں گے سیکنڈ چائس ہمارے پاس ڈروسرا ہوگی اور ان دونوں کو ایلپ کرے گی آرامیٹ آرامیٹ اڈیوں کی جان ہے تیسری دوائی جو ڈیجنریشن کی دو دوائیاں آگے پہ شاک الادہ ہو جائیں گی ایک فاس فورس ہے اور ایک سلیشیا ہے اس کو ہم ڈیفرنشیٹ یہاں کریں گے کونسٹیوشنلی موڈیلیٹی پہ ایک کو سردی زیادہ لگتی ہے ایک کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو ہم آگے کیا کریں گے فاس فورس کو ایڈ کریں گے یا سلیشیا کو ایڈ کریں گے تیسری ٹوٹلی پیتھالوجیکلی چینج پہ میڈیسن آ جاتی ہے وہ ہے کلکیریا فلور اور یہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے فیل ہونے کے اور میں آیا سروائیکل میں نے پس لکھنے میں جو ٹائم لگتا ہے لکھنے میں ٹائم لگتا ہے کہتی نے کیسے لکھتا ہے اس کے پیچھے کتنی سٹرگل ہے کتنی محنت ہے کیسے لکھتا ہے ایسے تو نہیں لکھتا نا یہ کبھی بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس کے فیل پھر ہمارے پاس دو بڑی دوائیاں اور یہاں کام کرتی ہیں اور وہ بہت اچھا کرتی ہیں ایک ہے مگنیشیا فاس اور ایک ہے آئی پیری کم میں پانچ چھے ڈوزز منہ آکے دے دیتا ہوں جب درد ہونا پہلے مگنیشیا لو پانچ دس منہ بعد آئی پیری کم دے سیٹل پھر ایک دو چار دفعہ دے گا یہاں یہاں سے ٹیبل کرے گا لیکن یہ یہ آپ سمجھیں کہ اتنے کیسے جس نے اس طرح ٹھیک ہی ہے مجھے اس میں اگر کہیں فیلیر آتا ہے میں یہ کر دیتا ہوں چھے پونیاں بنا کر تین مگنیشیا کی دے دی تین نائی پیری کم کے لیے اس میں ایک اور دوائی بڑا اچھا کام کرتی ہے جب یہ درد فنگر میں آتا ہے پیریس کواڈی فولیا پیریس کواڈی فولیا اور میں اس کو سی ایم کی ایک ہی ڈوز دیتا ہوں اگلے دن بندہ کہتا ہے درد میرا ٹھیک ہے اور پیریس کواڈی فولیا آٹومین کی بھی بڑی مزے کی دوائی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ اس کو پڑھیں گے نا کہ یہ اگرنیشیا کے ساتھ ملتی جلتی دوائی ہے یہ یونسٹیٹک فیس ہوتا ہے جسے اگرنیشیا نہیں اس ٹک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اگرنیشیا ٹک ٹکی باندھ کے بھی دیکھتا ہے یہ بھی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے آپ کو کبھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا کیا ہے نہیں کیا ہوگا ہم نے اس کو کیا ہے اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ گنیشیا ادھر ادھر ہو جائے نا پیریس کواڈی فولیا ٹکے لگتی ہے جس لیے یہ آٹومین کی بھی دوائی ہے اور میرے پاس کسر سے ہم اسے یوز کرتے ہیں کسر سے جہاں فگرز میں پہن پہلا فارمولہ فرز کریں کسی ویسے مس ہو جاتا ہے موسٹ کامل تو میں اسی کو دیتا ہوں پھر میں ایک ڈوز بلے رانگی دیتا ہوں اور ایک پیریس کواڈی فولیا اگرے در مرید کہتا ہے سکون ہے جی ڈاکٹر صاحب ایسے انہی کام چلتا بھئی اس کے پیچھے پوری پوری سائنس ہے یہ چار تین نسخے ایک یا دوسرے لکھنے میں کتنی دیل لگے گی اگر آپ کے کنسپٹ کلیے رہے آپ کی اپروچ کلیے رہے ایک سے نہیں دوسرے تیس رہ گیا اور ایک اور پیریلائٹک پیریلائٹک کنڈیشن جب آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نم ہو رہا ہے ہاتھ بیسے نم سب میں ہوتا ہے اکثر کمپلین عورتیں آگے کہتی ہیں ہاتھ سنو رہے ہیں وہ پہلے سپلینم اور امیٹ کرکیریہ فلور سے سیٹل ہو جائیں گے فرض کرے کہ اس کوئی بیچ میں سے باہر نکل آتا ہے تو کاؤسٹیکم یہ سروائیکل میں آپ کا مسئلہ حال میں نے کر دی اور موسٹ کامن دو جگہ کے پین آتے ہیں یا سروائیکل یا لمبر شیکلل ایلیا میرے پاس ایک آئے ایک کسٹم کے آفیسر آئے ان کے ساتھ ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا کالر پہنا ہوا تھا ہاتھ پہ وہ پہنا ہوا تھا تو میں نے کہا رش پڑھو تو میں نے ادھر آئے میں کہا آو جی آو جی ادھر بیٹھے میں کہا آپ کو سروائیکل کا پرویم لانا سی فور فائی میں مسئلہ آ رہا ہے وہ بیٹا ہوں گے اس کا جون ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں کہا آپ ٹیسٹ کرا لیں امرائی کرا کے لیں کہتا ہے امرائی تو میرے پاس ہے میں کہا پڑھو اس کو کہتا ہے آپ کو کیسے میں اتحران ہوں تو تمہیں کس سے پتا چلیں میں ڈاکٹر ہوں خود یہ میرا باپ میں امریکہ سے بھی اس کو گم آ کے لائے ہوں آپ نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا میں نے کہا یہ بیوی سائنس ہے اس نے امرائی رپورٹ نکالی وہی مورے پریس تھے مجھے کہتا ہے کیا ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا کہتا ہے اتنا آسانی سے میں کہا ہو جائے گا پھر میں نے دیا دو ہفتے بعد میں نے کہا دو ہفتے بعد میرے دکھانا دو ہفتے بعد آیا تو پرشان رہا میں کہا سنائے نہیں میں بہت پرشان ہو جی میں کہا کیوں کیوں پرشان ہے ٹھیک ہے آپ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہو میں کہا آپ کو کیا پرشان نہیں ہے کہ امریکہ سے ہو گیا انہوں نے ٹھیک ہوئی ہے میں نے کہا یہ سائنس ہے ایک اور یہ اور ایک سائنس ہے اس کی بھی تروج باری تو لوگ جو میرے ساتھ آج پندرہ بیس تیس جو سپیشلست کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس میں ریڈیالوجسٹ ہے آرثو پیردیک ہے اس میں پیتھولوجسٹ ہے یہ سارے لوگ بیسلیی اومیوں کی دعویاں لے کے ادھر قائل ہوئے سمجھ آئیے آپ کو تو اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو وہ کہیں گے یہ بیسی بندے ہیں ان کو نہیں پتا رومیٹر آرثریٹس کیا ہوتا ہے جنجیزیشن کیا ہوتی ہے گوٹ کیا ہوتا ہے یہ تو ایسی بات تو کہا لگیا لگیا نہ لگا لگیا تو لگیا نہ لگا تو نہ لگا وہ کہتے ہیں پیر پتر دیسی تو نہیں رکھنا ایک بڑا عجیب سا کنسپٹ ہے ہمارا لیکن یہ بڑی مزے کی سائنس ہے اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ہم نے ایک کنسپٹ کلیر کیا آپ کو بیسی سیٹ کی ڈیفرینشیٹ کیا پھر ہم اس پہ آئے اور اب آپ اس کو سمجھ کے جب دوائیاں دیں گے اور آپ کو اس کی بیسی کا پتہ ہوگا تو آپ کو خود بھی مزا ہوگا مریض کو بھی مزائے گا اب یہاں ایک اور پرابنہ جو ہم نے کہا کہ وہ آئے گا انکلوزنگ کا جس میں مورف فیوز ہو جاتا ہے وہ انکلوزنگ ہے اس کی بڑی خاص سیمٹم آئے گی آپ کے پاس مریض جب آئے گا تو پورا گھومیں گا یوں نہیں کر سکتا یوں نہیں کر سکتا یوں نہیں کر سکتا ایک خاص مومنٹ سے انٹری اس کی خاص مومنٹ کی ہوگی ہیڈ سٹل ہوگا یوں جب وہ پھرے گا بھی تو یوں پھرے گا یہ جاج ہو جاتا ہے یہ انکلوزنگ سمائیڈا لٹس یا اٹو امیون ڈیس آرڈر اور وہی کاز میں نے کہا آپ اس کو سیٹ کریں میازمیٹک کو سیٹ کریں اس میں ڈیفرنڈ میازمیٹک بھی آ سکتے ہیں مزنو ٹیپر کلوزز بھی آ سکتا ہے سیفلس بھی آ سکتا ہے فیوز سائکوزز بھی ہو سکتا ہے فیوز کریں تو وہ بیس سیٹ کر کے آپ اورومیٹ پہ آ جائیں آپ کلکیریا فلور پہ آ جائیں بگنیشی ایسیڈ فال کوئی کاز ڈون کے دیں انکلوزنگ سمائیڈا لچک پیدا کرنے کے لئے جو ہمارے پاس دعائیں ہیں وہ کلکیریا فلور ہے ہمارے پاس جو دعائیں ہیں وہ آرہ سٹوکس ہے وہ روٹا ہے وہ برائونیا ہے وہ کالچیکم ہے یہ وہ جو دعائیں ہیں کہ جوڑوں کے اندر جو سکتی آ جاتی ہے اس کے اندر لچک پیدا کرتی ہے لیکن یہ کام مزہ کا نہیں کریں گی جب تک آپ وہ اس بیس پہ نہیں جائیں گے اس بیس پہ جائیں گے ہم آگے چلیں آگے چلتے ہیں اب یہ درمیان والا جو اسہ آگیا تھروسک آپ یاد رکھیں یہاں بہت کم کمپلین آتی کیونکہ یہ آگے ریپس کے ساتھ یہ ڈی جو ہے نا اس کو سپورٹ ہوتی ہے یہ بارہ مورے یوں ریپس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ انجری ہوگی انجری اوپر بھی ہوگی لیکن وہ اوپر جو ہوگی انجری میں بہت کامل نہیں یہ سروائیکل ایریہ کی انجری ہوگی تو آپ نے انجری کی جو بونز کی میڈیسن اور نلز کی میڈیسن وہ اپلائی کرنی ہوگی آرنیکا روٹا سمفائٹرم سمفائٹرم بہت بڑی دوائی ہے فریکچنز کی پھر یہاں بہت بڑی دوائی ہے ہائپیریکم نرد ساتھ کمپونٹ فریکچر آجاتا ہے بون بھی آجاتی ہے نرد بھی آجاتی ہے مسل بھی آجاتا ہے تو اس کو انجری پہ اور یہاں دو پرابلمز ہوں گے یہ یاد رکھیں جس ایریہ کا اگر آگیا ہے نہ تھروسے کے ایریہ کی پہن آگی فرسٹ ٹرائی کریں انجری سیکنڈری ملیک جنسی ہے جہاں کوئی گروت ہوگی جب کینسل ہوگا ٹیومر ہوگا کوئی گروت ہوگا ملیک جنسی آجائے گی ادروائیس یہ ایسا مضبوط ایریہ اس کو باقی چیزیں نہیں تنگ کرتی روز کا کوئی چیز لگے گی تو زیرا اس کو فریکچر کر دے گی ادروائیس ڈیجنریشن چینجز اوپر زیادہ پکڑی جاتی ہیں نیچے زیادہ پکڑی جاتی ہیں کیونکہ جو موبیلٹی ایریہ ہے زیادہ وہ پکڑا جاتا ہے یہاں پرابلم آئے گا تو پھر آپ کو فورا سٹائک کرنا چاہیے ادروائیس ادروائیس ملیک جنسی آپ فورا چوٹ لگی ہے نہیں ایک سری کر آیا ہے اس میں تو مجھے کوئی گڑھ بن لگتی ہے وہ رولڈ اوٹ ہو گیا چوٹ نکل گئی سیکنڈ چائے صاحب کے پاس کتنی منٹ جتنے منٹ ڈیاغنوزز بنے امرائی ہے پتہ لگ جاگے ٹیمور پڑا ہوئے کوئی بھی ملے گیا انسی فورا سٹائک کرنا چاہیے جو پہلے ایک مرابلم ہم نے اس میں ہم بعد میں سوچیں گے پہلے ہم دو چیزیں سوچیں گے انجری ہے اور انجری میں بون کی انجری میں یاد رکھیں سٹارٹ ڈروسرہ سے کریں گے ہم ایک دم ڈروسرہ بون کو سٹینٹھ پروائیڈ کریں گے بڑی زبردست مزے کی دوائی ہے بڑی مزے کی دوائی ہے میں کہتا ہوں کمال چیز ہے ڈروسرہ انجری میں علاقے لکھا نہیں ہے اس کا دیکھنے میرا کلینیکل ایکسپیریلس ہے میں اورومیٹ سے پہلے سٹارٹ کرتا تھا پہلے پہلے ارنیکا رسٹارکس روٹا یہ وہ سنفائٹو پھر میں نے اورومیٹ ریڈ کرنے شروع کی اب پچھلے پانچ سات سال سے ہم نے ڈروسرہ صاحب جب لگا رہی تو ہمارے ریزلٹ اور ریفائن ہونے شروع روسرہ اڈی کے اندر ایک طاقت پیدا کر دیتا ہے جوڑ کے اندر ایک طاقت پیدا کر دیتا ہے اور یہ تو لوکالی خانسی میں اس کا استعمال کرتے ہیں یہ اڈیوں کی بہت بڑی دوائی اس کے بعد آپ اورومیٹ دیں اور بون سٹینٹھن ہو جائے گی پاورفل ہو جائے گی پھر آپ روٹا دیں سیمفائٹم دیں کلکیریا فاس دیں آپ کے کیس انجری کے یہاں کلیر ہوتے جائیں گے اور سیکنڈی ملک جنسی کریں گے پھر ہم ملک جنسی کا ٹریٹمنٹ کریں گے اس میں ملک جنسی میں یہ ہی ہوگا کہ بیس سٹ کریں گے میازمیٹک بیس سٹ کریں گے اس کے بعد ہم جو اینا جو کانسٹیسٹوشنلی اس کی کوئی دوائیڈ ڈونڈیں گے مثلا کلکیریا فاس کلکیریا کار فاس فورس اس طرح کی دوائیڈ ڈونڈ کے پھر اس سے ہمارا کام نکل جائے گا آدھر وائز آرگن سپیسک پہ بھی کینسیریم سیمفائٹم بہت بڑی دوائیہ کینسر کی کلکیریا فلور بہت بڑی ایکلا لاوہ کلکیریا فاس کلکیریا کار یہ ساری فاس فورس یہ ساری بول ملک جنسی کی دوائیہ آپ نے بیس سٹ کر دی آپ آگے آگے تھروس سے کلیر ہو گیا آگے آج ہیں لمبر اور سیکرل بہت زیادہ کامن کمپلینس آتی ہیں لمبر سیکرل یہ سروائیکل پکڑا ہوگا یا یہ جگہ پکڑی ہوگا اب یہاں وہی ہم نے میتھڈ یوز کرنا ہے ڈی جنریشن والا انفلیمیٹری والا یہاں جنریشن میں بہت زیادہ سفلینیم کا استعمال ہے یہاں پہ بہت زیادہ سفلینیم کا استعمال اورومیٹ کا استعمال کلکیریا فاس اور روٹہ ویٹ بیرنگ cookie روٹہ ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کلکیریا فاس اورومیٹ دروسرا سفلینیم ہم باؤن کے اندر سٹرنس پروائیڈ کرتے ہیں اور لگمیٹ کے لئے ہمیں روٹہ استعمال کرتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو جو بون کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس پہ اگر کسی دوائی کا سب سے زیادہ رول ہے تو وہ ہے روٹا اور سیکنڈ چائز ہمارے پاس ہے کلکیریا فلور کلکیریا فلور بھی کیا کام کرتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو ان کے اندر جو نرم ہو جاتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں ان کے اندر لچک خطا اس کو کلکیریا فلور کرتے ہیں اور یہ ساروں کی تینوں کی علامتیں بڑی مزے کی ہیں یہ تانوں بگننگ پین کانسٹین مومن رسٹاکس کی طرح روٹا بھی رسٹاکس کی طرح موڈیلتی کلکیریا فلور بھی رسٹاکس کی طرح روڈن دران بھی رسٹاکس کی طرح کی موڈیلتی لیکن سٹیجز رسٹاکس لگامیٹ مسل روٹا لگامیٹ مسل پلس بون کنیکٹیو ٹیشو کلکیریا فلور بون لگامیٹ مسل مسل لگامیٹس بون تینڈن کلکیریا فلو اور پلس آسٹیو فائٹس اکلا لابا آسٹیو فائٹس ایسا فوٹیڈا کیریز کلکیریا فاس ویگ فاسفورس کیریز ویگ ٹیپس پہ ہے نا میری اس طرح ہوتا ہے کسٹیکم پیرالیٹک مسل کو کھینچے گی لگامیٹس کو کھینچے گی وہ ویگ ہو گیا اس میں اندر پیرالیٹک کنڈیشن ہوگی وہ اس کو کھینچ کے سیدھا کر دے گی اس میں ہم اس کو سہارا ساتھ دیتے ہیں کہ میں کسٹیکم روزانہ کی ایک ڈوز اس لیے دے دیتا ہوں کہ یہ مسل لگامیٹس کو پیرالیٹک کنڈیشن آگیا اس کو اٹھائے کھینچے اپنی جگہ پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں اور نیچے والے ایریے میں ہم زیادہ تر کسٹیکم کو ایک سپورٹنگ میڈیشن کے طور پر یوز کرتے ہیں اوپر ہم کالی فاس کو سپورٹنگ یوز کرتے ہیں اوپر کالی فاس کو کرتے ہیں نیچے کسٹیکم کو سپورٹنگ کرتے ہیں جی جہاں آسٹیو فائٹ ہوگی اگر کلکی ریا فلور کو پہلے پیرالیٹی ہے اگر وہ نہیں ہوگی جہاں آسٹیو فائٹ ہوگا سیکنڈ چائز آپ کے پاس ایک لالاو آگی اب یہاں شہٹیکہ ہے کوکسی ڈینیا کوکسی ڈینیا جو تین مورے لارڈ فیوز ہوتے ہیں یہ بھی بہت پہن آتا ہے اس میں میازمیٹک اپروچ کے ساتھ انجری کی اپروچ بھی آپ نے لینی ہوگی اور دوسری دعا یہاں اسٹرامونیم بہت کاشی رحم لگتا ہے دمچی کی ہڈی کی بے مصر دعا ہے یہاں ایک اور دعا ہی بڑا اچھا کم دے کالی بائی کرومی کم سمال پائنٹ ہوتا ہے اس کی اپنی نیچر ہے کالی بائی کرومی پھر ٹیل بون میں اس کا اچھا رول ہے پھر انڈنگ نرو ہے یہاں پہ آتی ہے تو یہاں آئی پیری کم ساتھ